کتنے آپ نے بچے پیدا کر لئے ہوں گے, کتنے کھیل کھیلے ہوں گے یو آفستہ کے اندر ہور کوئی یہ سوچتا ہے میرے جتنا جو سوان کوئی نہیں ہے میرے جتنا کوئی طاقتور نہیں ہے میرے جتنا کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا میں اتنا یہ کر دیتا ہوں, وہ کر دیتا ہوں میرے شارنی تقسمتہ بہت مضبوط ہے میرا شرین بہت مضبوط ہے میرے اندر بہت طاقت ہے لیکن وہ طاقت کتنے دن چلے گی وہ دیرے دیرے اکسن ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا سریر دیرے دیرے نربل ہونے لگے گا آپ کے سریر کے ایک ایک انکام چھوڑنے لگیں گے اور یہ طاقت میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے دیکھی آپ نظر مار کر کے دیکھئے ایتیاز کے اندر آپ کے آس پاس کے لوگوں کے اندر نظر دھوڑا کر کے دیکھئے بڑے بڑے پہلوان اٹھنے ٹیک دیتے ہیں اسمہ کے آگے سریر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے جو اٹھا اٹھا کر کے لوگوں کو پھیکتے تھے جن کے کوئی پریشانی ہی نہیں تھی ان کے گھٹنے جواب دے چکے ہیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیئے سمیں کے آگے وہ نربل ہو گئے ہیں آج ان کو کوئی پانی دینے والا نہیں بچا آپ دیکھیں ہی ہاتھ اٹھا کر کے کہ پتر کیا کہاں آئیں گے دسرت جیسے پتر کسی کے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے سوئے رام پر پیدا کیا ہے کتنے سریشت ہوں گے کتنے اونچے ہوں گے کیا جب انہوں نے پران چھوڑے سریشت چھوٹا کون تھا ان کے ساتھ سوچو کون پانی دینے والا تھا کس نے اگنی دی کیسے ان کے پران چھوٹے کیسے چٹ پٹائے جو سوئے رام کے پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ سوچو کیا حالت ہوگی سنسار کی کیا حالت ہوگی ان شادارن جیوں کی جب رام کے پتہ کی یہ حالت ہو رہی ہے آپ دیکھتے رہتے ہو چیزوں کو انہوں کو نہیں کرتے آپ ان کا رس نہیں نکالتے بس اس کا جو وہ اوپر کا ہوتا ہے کور اس کو اتار لیتے رکھ لیتے رس کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ رس کو نکالوگے اور اس رس کا نبھاو کروگے تب آپ کو احساس ہودا پرماتما کیا طاقت ہے اور جو یہ سنسار ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے یہ سنساری لوگ ہمارے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ ہمارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں جن کی طاقت کے اوپر ہم اتنے ہی تراتے ہیں جن کی طاقت کے اوپر ہم اتنا گھمنڈ کرتے ہیں جن کو ہم ساتھ دیکھ کر کے اپنے آپ کو مضبوط انبھاو کرتے ہیں کوئی نہیں بچے گا آپ کے ساتھ ساتھ ہی ساتھ لپڑتے چلے جائیں گے اکیلے جانا ہوگا